بحار میں شراب بندی قانون سکتی سے بحال ہو پائے سرکار اس کے لیے ترہ ترہ کے اپائے کر رہی ہے پہلے بھی آپ نے سنا کہ کیسے مکہ منتری نتیش کمار کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہے یہ کہا گیا کہ ڈرون سے نگرانی کی جائے گی اور شراب تشکروں کو پکڑا جائے گا ساتھی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ہیلیکاپٹر سے بھی دیکھا جائے گا کہ کہا پر شراب کی تسکری ہو رہی ہے کہا پر شراب کی بھٹیاں چل رہی ہے اور کہاں زہریلی شرابوں کا نرمان ہو رہا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا لیکن اس کے بعد بھی کئی سارے ماملے نکل کر آتے رہے جہاں پر شراب جو ہے پکڑی گئی اور شراب کے تسکر پکڑے بھی گئے اور پھر چھوٹ بھی گئے لیکن اب سرکار کہہ رہی ہے کہ موٹر بوٹ چلا کر بھی شراب تسکروں پر نظرے رکھی جائیں گے کیونکہ کئی ماملے آپ نے دیکھے ہوں گے جہاں پر پانی کے بھیتر ندی اور تالاب کے بھیتر بھی شراب کی بڑی بڑی کھیپ کو چھپا کر رکھا گیا تھا پوری خبر کیا ہے اور ساتھی ساتھ موٹر بوٹ سے یہ کیسے سمبھب ہو پائے گا یہ بھی ہم آپ کو اس خبر میں بتانے جا رہے ہیں بیہار میں اب شراب تسکروں پر نکیل کسنے کے لیے پرساشن ڈرون سے لے کر ہیلیکاپٹر تک کا استعمال کر رہا ہے اب اس کرم میں موٹر بوٹ کو بھی شامل کیا گیا رازدھانی پٹنا میں دیگہ ستھت جناردن گھاٹ پر موٹر بوٹ کی شروعات کی گئی ہے اسے رات میں بھی گنگا ندی کے سگھن علاقوں میں تسکروں پر نظر رکھی جائے سکے گی جلد ہی دوسرے موٹر بوٹ بھی اپلگ ہو جائیں گے پٹنا زلے میں گنگا ندی میں دیارہ شیطر میں موٹر بوٹ سے گشتی کی جائے گی موٹر بوٹ کی لاغت قریب 20 لاکھ روپے ہے یا ایک سپیڈ موٹر بوٹ ہے جن ڈرون کیامرا، نائٹ ویزن، تھرمل ویزن اور جی پیس سسٹم جیسی سمدھاؤں سے لیش ہے اس کی شت پر ایک لانچنگ پیٹ بھی بنا ہوا ہے جہاں سے ڈرون ٹیک آف اور لینڈ کر سکتے ہیں وہی پٹنا کے ڈی ایم ڈاکٹر چندر شیخر سنگھ نے بتایا کہ اس سے ندی میں گشتی اور چھاپے ماری میں کافی آسانی ہو جائے گی اس سے چھاپے ماری کا کام بہت آسان ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ شراب بندی کو پرنتیہ لاغو کرنے کے لیے پرساشن سکریہ ہے گنگا اور سون ندی میں بڑے پیمانے پر پیٹرولنگ کرائی جا رہی ہے موٹر بوٹ کے آنے سے رات میں بھی سگھن گشتی ہو سکے گی وہی مدنشید اتپاد اور نبندھن بیبھاگ نے پچاس کلومیٹر کی دوری پر ایک گشتی دل بھی لگایا ہے یہ دل سڑک سے لے کر ندیوں تک شراب کی تسکری پر نظر رکھے گا ڈرون کے ذریعے اوید شراب کے نرمان کا پتہ لگایا جا رہا ہے تو پہلے ڈرون اور ہیلیکاپٹر اب اس کے بعد موٹر بوٹ یعنی کی ہوا دھرتی اور جل ہر جگہ پہ جو ہے وہ سکتی کر دی گئی ہے شراب تسکروں کی اب خیر نہیں ہے بار بار یہ ساری باتیں کہی جاتی ہے اور دیکھنا ہوگا کی کیا اس بار مکھے منتری نتیش کمار کی جو یہ پہل ہے وہ کام آتی ہے یا پھر نہیں کیونکہ ہر بار جتنی بھی کوششیں کی جاتی ہے پرساشن کی طرف سے سرکار کی طرف سے اس کے سامنے تسکروں اور اپرادھیوں کے جو آئیڈیاز ہیں وہ زیادہ بڑے ثابت ہو جاتے ہیں اس لیے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اسی کڑی میں اب ایک اور پریاس کیا جا رہا ہے موٹر بوٹ کے ذریعے پٹنا کے جتنے بھی دیارہ علاقے ہیں گنگا ندی کے تٹھ ہے وہاں پر موٹر بوٹ سے گشتی کی جائے گی نائٹ وزن بھی اس میں لگایا گیا ہے ڈرون کے لیے چھوٹا ہیلی پیٹ بھی لگایا گیا ہے تاکہ وہاں سے ڈرون اڑ سکے اور وہاں پر لینڈ بھی کر سکے اور جتنی بھی طرح کی گتیویدھیاں ہوتی ہے دیارہ شیطر میں اس کو دیکھ سکے کیونکہ کئی بار آپ نے ماملوں میں دیکھا ہوگا کہ شراب تشکری کا جو ماملہ ہے وہ دیارہ علاقوں سے ہی نکل کر آتا ہے جہاں پر جو تذکر ہیں وہ زیادہ کھل کر ان طرح کی چیزوں کو انجام دیتے ہیں تو اب دیکھنا ہوگا کہ سرکار کی طرف سے یہ موٹر بوٹ والا پریوک کتنا سفل ہو پاتا ہے اور شراب بندی کو بخار میں پوری طرح سے بحال کر پانے میں یہ نئی والی ترکیب سرکار کے کتنے کام آتی ہے آپ لائف سٹیز کے ساتھ بنے رہے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں آپ ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں دھنیبا